سلام علیکم دوستو پاکستان میں عمران خان صاحب پر جو فائرنگ ہوئی جس میں وہ زخمی ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ دوسرے لیڈر بھی اس میں زخمی ہوئے ہیں جو کہ دیفینیٹ ایک راہی علمناق قسم کا حادثہ ہے جو کہ ظاہر ہے پاکستان کم از کم کبھی بھی نہیں لیکن خاص طور پر اس وقت اس کو بالکل ایفور نہیں کر سکتا ریاست پاکستان کسی بھی طرح سے لفظ پاکستان کسی بھی طرح سے اس حادثے ہو اس حادثے کا متحمل نہیں ہو سکتا ملک کی جو صورتحال اس وقت بلکہ خالی پاکستان کیا پوری صورتحال اگر دیکھیں دنیا اس وقت ایک آنے والے بہت بڑے کرائسز کے بلکل دہانے پر کھڑی ہے جو کہ معیشت کے لحاظ سے اور بہت سارے دوسرے کرائسز ہے آپ دیکھیں امریکہ چاہنہ رشیا اور یکرین والی جانب بہت سارے مسائل ہیں تو ان میں پاکستان آرڈی سفر کر رہا ہے اور اس جیسا آپ کو شد یاد ہوگا کہ جب بیندر صاحبہ ایک حادثے میں شہید ہوگی تو اس کے بعد پاکستان کا جو حال ہوا وہ ابھی تک خلا پورا نہیں ہوا لیکن پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان صاحب پر جو فائرنگ ہوئی ہے اس نے بہت سارے سوالیہ نشان اٹھا دیئے ہیں سوالیہ نشان اپنی جگہ پہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کو کسی بھی طرح سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی مناسب عمل ہے میں دیکھ رہا ہوں اب تک کی جو اطلاعات ہیں سب سے پہلے تو آپ وہ ویڈیو بیان آپ نے دیکھا ہوگا جو پولیس کی کسٹڈی میں فائرنگ کرنے والے نے بیان دیا ہے پہلے آپ وہ بیان سن لیں پھر مزید اس پر بات کرتے ہیں اس لیے بتاو کہ یہ تم نے کام کیوں کیا ہے اسلام نے کامیرہ یہ سر میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا امران خان پہ مجھ سے یہ چیز دیکھیں نہیں گئی پہ میں نے اس کو مار دیا مارنے کی کوشش کی پوری مارنے کی کوشش کی کہ میں اس کو مار ہوں صرف اور صرف امران خان کو اور کسی کو لیں یہ تم نے کیوں یہ سوچا یہ یہ میں نے سوچا اور جو رضا ہمارے اگر ٹیک لگا کے شور کر نہیں ہوں نے اچھانک فیصلے کی جس دن کھا یہ لاہور سے چلا اس دن سے نہیں یہ سوچی جس سے چلا ہوں سے چلا نہیں تمہارے پیچھے کون ہے جس دن یہ صرف میرے پیچھے کون ہے تمہارے ساتھ کتنے لوگ کھا ہے کون تتلاف بائی کھا ہے بائی کھا ہے تمہارے پیچھے دنے مامو کی مامو کی دکان پر کھڑے کھڑے دنے شور مامو تمہارا کہتے ہیں وہ ہمارے پر سائٹر کی دکان ہے شور مامو کی یہ صاف فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ذاتی حیثیت میں امران خان صاحب پر حملہ کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حملہ کیوں کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب اس لیے حملہ کر رہا ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے عمران خان صاحب لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے حملہ کیا گیا ہے اور گمراہ کیسے کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک طرف ازان ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف عمران خان صاحب ڈیک پر گانے اور ناچ گانا چلا رہے ہوتے ہیں تو یہ کسی بھی طرح سے مناسب عمل نہیں ہے اور میرے ضمیر نے مجھے جگایا ہے اور میرے ضمیر نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب قوم اور قوم کے بچوں کو گبرا کر رہے ہیں اس لیے میں نے عمران خان صاحب پر فائرنگ کی ان سے یہ بھی سوال کیا کہ کیا آپ کے کوئی ساتھ ہے تو انہوں نے کہا نہیں میں اکیلا ہوں لہور سے جب سے لہور سے یہ نکلے میں تب سے نکلا ہوں اور میں کسی موقع کی تلاش میں تھا میں لہور سے کیسے ہیں جی میں لہور سے اپنی موٹ سیکل پر آیا ہوں اور مجھے جیسے موقع ملے تو میں نے یہ کام کر دیا یہ وہ بیان ہے جو پہلا اطرافی بیان آپ کہہ سکتے ہیں جو پولیس کی ایک سٹڈی میں جو اس وقت پنجاب پولیس کے پاس ہے گجرات کے ایک تھانے میں ہے دیفنیٹ گجرات کا تھانہ اگر وہاں پہ لگتا ہے تو گجرات کے ایک تھانے میں ہے پنجاب میں حکومت چوری پرویزلائی صاحب کی ہے میرے خیال میں تو یہ چوری پرویزلائی صاحب بھی اس میں شاملے قطید ہونے چاہیے اس میں آئی جی پنجاب بھی ہونے چاہیے اور یہ جو بچہ ہے خاص طور پر اس کی بہت زیادہ حفاظت کرنے چاہیے کیونکہ دیفنیٹ فائرنگ اس نے کی ہے اب اس سے ہی آگے کڑیاں جو ہیں وہ نکلیں گے لیکن آگے چل کر ہم دیکھ کیا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران دیکھیں عوام میں تو ایک ظاہر غم و غصہ پایا جاتا ہے جو عمران خان صاحب کے فارور ہیں ان کے لیے ناقابل برداشت ہے لیکن ان کو سنبھالنا کس کے ہے ان کو کنٹرول کسی نے کرنا ہے ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران نے کرنا ہے لیکن یہاں پہ ہم الٹا دیکھ رہے ہیں آپ نے پہلے شیخ رشید صاحب کا بیان سنا جو کہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں یہ لوگوں کو کوئی نہیں روک سکتا لوگ اس کا خود بدلہ لیں گے اور ہم کسی بھی طرح نے چھوڑے سے اور ساتھ میں وہ رانا جو سناولہ صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی ایسی گفتگو فرمارے ہیں جو کہ میرے خیال میں کسی بھی طرح سے بلکل قابل مضمت گفتگو ہے پاکستان کی خانہ جنگی کی سازش ہے یہ انران خان کی جان دینے کا ایک منصوبہ حوام کی طاقت کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا اور رانا سناولہ جیسا اجرتی قاتل اور ذہنی مریض جس کا بار بار یہ ذکر کر رہا ہے جس کا یہ بار بار ذکر کر رہا تھا کہ ہم کچل دیں گے پچیس تاریخ کو یہ چلے گے ہمارے نیوئر کا خون یہ بار یہ بدلان لوگ ہے پاکستان کے طریقے انصاف کے لوگوں کو میں کہتا ہوں وانا کرو بدلان لو سن لے آپ کار کھول کے سن لے خاندس کا بدلان میں یہ انشان ہے کریمینل مائنڈیڈ زینی مریض اور اجرتی قاتل رانا سناولہ اور اس کے پیچھے موجودہ سازشی حکومت کانون کے اس کے بعد آگے جا کے آپ یہ دیکھیں کہ نکلو مارو جلاو بھیراو فواد چودری صاحب جو ہیں وہ بھی اسی ڈھگر پر چند رہے ہیں اور وہ بھی لوگوں کو باہر نکل کر جذباتی کر رہے ہیں کہ آپ باہر نکلیں باہر نکلنے کا مطلب اس وقت یہ ہے کہ آپ باہر نکلیں اور ملک کا نقصان کریں پاکستان کا نقصان کریں کیا آپ کو لگتا یہ نقصان حکومت کا نقصان ہوگا بلکل بھی نہیں یہ پاکستان کا نقصان ہوگا اس موقع پر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کسی بھی طرح سے اس قسم کی جو چیز ہے اس کو بجائے کہ حوصلہ افضائی کرنے کے اس کو روکنا چاہیے آپ کو یاد ہوگا جب بیندر صاحبہ شہید ہوئی تھی تو اس وقت آصف علی زرداری صاحب نے ایک بڑا مشہور جملہ بولا تھا پاکستان کھپے یعنی کہ پاکستان زندہ بار پاکستان چلنا چاہیے یہ حادثہ ہوا ہے لیکن حادثہ کی نتیجے میں پاکستان کو نقصان نہیں پچانا چاہیے قومی لیڈر کی پہچان بھی یہی ہوتی ہے کہ ہر وہ بڑے حادثے کے بعد یا کوئی بھی ایسی وجہ ہے جو ناقابل برداش ہو لیکن وہ اپنے ملک پر سودہ نہ کرے لیکن یہاں پر تحریک انصاف جس طرح اس فائرنگ والے واقعوں کو بھی ایموشنلی طور پر استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی جتنی بھی اس کی مضمت کی جائے کم ہے کہ ہم خاص طور پر ذاتی حیثیتیں عمران خان صاحب پر حملے کی مضمت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا بہت ہی ایک سانخہ ہے بیندر صاحب کا قتل ہم بھولے نہیں ہیں لیکن دوسری طرح سے دیکھا جائے تو بجائے کہ اس وقت وہ اپنی قوم کو سنبھالیں ان کو دلاسہ دیں اپنے ورکروں کو سنبھالیں اور خاص طور پر دیکھیں آپ نے بدلہ لینا کس سے ہے کیا آپ نے آئی جی پنجاب سے بدلہ لینا کیا آپ نے وزیر اللہ پنجاب سے بدلہ لینا ہے کیا آپ نے اس ملک کی پولیس سے بدلہ لینا ہے کس سے بدلہ لینا آپ نے حکومت آپ کی آئی جی آپ کا وزیر اللہ آپ کا پولیس آپ کی ساری انتظامی آپ کے ساتھ کو آپ نے بدلہ کس سے لینا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ پوری عبرت آپ کے ساتھ اس وقت یہ پورے کا پورا جو نزلہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر گرانے کے چکر لنگے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کس اجنڈے پر ہیں کہیں پر کوئی بھی حادثہ ہو جائے تو عمران ریاض صاحب جو ہیں چاہے وہ کینیا میں حادثہ ہو چاہے وہ پاکستان میں حادثہ ہو کسی بھی جگہ پر کوئی بھی چیز ہو جائے عمران ریاض صاحب اٹھتے ہیں اور اٹھ کر ٹوٹل کی ٹوٹل جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر ڈا دیتے ہیں جو میرے خیال میں کسی بھی طرح سے مناسب عمل نہیں ہے قوموں پر یہ برے وقت آتے رہتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو ایسے استعمال کریں گے تو وہ میرے خیال میں کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہوگا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے دیکھیں سوالیاں نشان ہوتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ حسد عمر کھڑے ہوتے ہیں ہمیشہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہمیشہ شاہ ممود قریشی صاحب کھڑے ہوتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ ہمیشہ شباز جو گل صاحب ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہمیں وہ کی نظر نہیں آ رہے ہیں سوالیاں نشان ہیں کیا ان کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے ان سے پوچھنا چاہیے عمران خان صاحب کے ٹھیک ہاتھ حلانے کے ایک سیکنڈ کے بعد فائرنگ شروع ہو جاتی ہے کیا شامل تفتیش کرنا چاہیے اب مختلف اینگل سے اس کی تفتیش ہوگی خدا نہ کرے یہ کسی بھی طرف سے ہوا اب کہا جا رہا ہے کہ فیس سیونگ کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا خدا نہ کرے ایسا ہو کیا کوئی انسان اپنے اوپر فائرنگ کروا سکتا ہے لیکن عمران خان صاحب جس لیول پر جا چکے ہیں ان کو ہر حال میں یادو اسلامباد پر جانا ہے تبضہ کرنا ہے حکومت لینی ہے اپنے آپ کو اپنے ورکروں کو کسی بھی جگہ پہ گمراہ نہیں کرنا انہوں نے ہر حال میں اپنے ورکروں کے ورکر کو دلاسہ دینا ہے کہ جو میں نے کہا ہے وہ میں کروں گا اس سے فرق نہیں پڑتا یہ تحریک دس دن چلے دس مہینے چلے میں تمہیں وہاں تک لے دی جاؤں گا اور ایک سیاسی لیڈر کے لیے میرے خیال میں یہ بڑا بڑے تفتیش والی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے ووٹر کو لوز کرے لیکن ایسا نہیں ہوتا پاکستان مسلمی قنون نے جتنے مشکل ترین فیصلے کیے کیا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ ان حالات میں اگر وہ حکومت لیتے ہیں تو ان کا فرقہ بڑا ڈسرپونٹڈ ہوا ہوا بھی ہوگا کیا ہوا بھی لیکن انہوں نے پھر بھی ملک کی خاطر یہ فیصلہ کیا اور کس حکومت نے پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے آگے جانے کے لیے جو نقصانات ہوں ہیں جو مویشہ تر ٹھیک کرنے کے لیے یہ رسک لیا تو لیڈران کو یہ رسک لینے پڑتے ہیں عمران خان صاحب کو بھی تھوڑا تھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے کہ آپ وقت کا انتظار کریں آپ نے ساڑھا تین سال حکومت کی ہے جمہوری طریقے سے ایک تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں یہ حکومت آئی ہے آپ انتظار کریں اگلا الیکشن ہوگا عوام کے پاس جائیں عوام کو بتائیں اگر عوام آپ کو بوٹ دو گئے دوبارہ حکومت میں آ جائیں لیکن اب اس حادثے کے بعد بہت سوالیاں نشان ہیں کس نے کیا کیوں کیا کہاں سے ہوا امید ہے کہ کچھ دنوں میں ہمیں اس سوالوں کے جواب ضرور بھیجائیں اپنا خیار رکھے اجازت دیں خدا حافظ